بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے اردو لیکچرز کے ساتھ میں ہوں آپ کے اردو کی ٹیچر میں سعیدہ صدرام زفر آج باستمبر دو ہزار بیس منگل کا دن ہے اور آج ہم اردو کا لیکچر نمبر چھبیس کریں گے جو کہ نردبان اردو سے ہے سٹوڈنٹس آپ سب اپنے آگے نردبان اردو کی کتاب صفحہ نمبر اکتیس کھول لیں اور صفحہ نمبر اکتیس بتیس کے اوپر ڈیٹ این ڈیٹ دن تاریخ لکھیں سٹوڈنٹس آج ہم صفحہ نمبر اکتیس سے جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں الفاظ مترادف اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا الفاظ مترادف آپ نے ایک سے بیس تک کرنے ہیں ایک تب بیس تک اردو بے کی کاپی پر کرنے ہیں جو میں یہاں سے آپ کو کتاب کے اندر سے الفاظ مترادف پڑھاؤں گی ٹھیک ہے وہ آپ نے ایک تب بیس تک کرنے ہیں جو بہادر سے لے کے جھوٹا تک ہے اور یہاں پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی اردو بے کی کاپی کے اوپر لکھنا ہے آئیے ہم سب الفاظ مترادف پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ نے بھی سات سات ان کو پڑھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الفاظ مترادف ہوتے کیا ہیں ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ اردو میں الفاظ معنی کرتے ہیں جیسے ایک لفظ ہوتا ہے اس کا وہی معنی لکھا جاتا ہے اور ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں انگلش میں انہیں سینیمامز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آئیے الفاظ مترادف پڑھتے ہیں اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے بہادر دلیر ندر درپو بزدل آسان سہل جدید نیا انچائی بلندی پستی زوال لڑائی جنگ حسین خوبصورت امیر مالدار دولت مند امیر مالدار یا دولت مند اجالہ روشنی سورج شمس چان کمر پھول گل آرام آسائش حاضر موجود ہار شکست فائدہ من مفید یوم دن سچا صادق جھوٹا قاضب جی سٹوڈنٹس یہاں تک آپ نے اپنے الفاظ مترادف کرنے ہیں یہاں تک نشان لگا لیں یہاں تک آپ کے بیس الفاظ مترادف ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان بیس الفاظ مترادف کو آپ نے یہاں سے میرے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھنا بھی ہے آئی اسٹوڈنٹس اب میں آپ کو آگے بتاؤں اب دیکھیں حصہ الف دیکھیں حصہ الف میں تیر کے نشان سے الفاظ کو درست مترادف سے ملے ہیں یہ الفاظ مترادف ہیں یہاں پہ آپ کو الفاظ دیئے ہیں میں آپ نے ان کو درست مترادف کے ساتھ دیکھنا ہے کون سا اس کے ساتھ درست ہے کون سا صحیح معنی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کر دینا ہے جیسا کہ یہ درپو بزدل کے اوپر انہوں نے میچ کیا ہے اسی طرح پستی حسین امیر اجالہ باب ان میں سے جو درست ان کے ساتھ ان کو کولمز میں میچ کریں ٹھیک ہے اب صفحہ نمبر بتیس نکالیے اچھا سٹوڈنٹ جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں آپ نے اپنے ڈیٹ این ڈے ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے دونوں پیجز پر ڈیٹ این ڈے کریں اور جو جو کام کریں ان پر دن و تاریخ لگانا مت بھولیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب حصہ بے دیکھیں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھتے ہوئے جملے مکمل کیجئے سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس کچھ الفاظ کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان میں جو جن لفظوں کے نیچے خط کشیدہ یعنی جن کو انڈر لائن کیا ہوئے جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے ان کا آپ نے مترادف یہاں پر خالی جگہ میں لکھنا ہے جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے وہ بہت بہادر اور ڈیش آدمی ہے اب بہادر کا مترادف کیا پڑھ کے آئے ہیں آپ دلیر مجھے انچائی سے ڈر لگتا ہے اس لیے ابھی اس کو اس لائن میں کیا خط کشید ہے انچائی انچائی کا مترادف کیا پڑھ کے آئے ہیں بلندی ٹھیک ہے نہیں جاتا اسی طرح سارا ہمیشہ نئے اور ڈیش ترس کے لباس پسند کرتی ہے اب یہاں پر نئے کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب نئے کا مترادف کیا ہے جدید اسی طرح سٹوڈنٹس آپ نے یہ دس خالی جگہوں کو ان کے الفاظ کے مطابق ان خالی جگہوں میں مترادف درست مترادف لکھنے ہیں اور جو خط کشیدہ ہوئے ہیں ان کے مترادف لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے حصہ جیم کی طرف بڑھتے ہیں الفاظ و مترادف کے جوڑے بنائیے سٹوڈنٹس یہاں پر الفاظ مترادف کے دو کولم لکھے ہیں آپ نے یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ مترادف دی ہیں مکس ہیں جو کہ ملے جلے لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جالی شمس یوم لازمی چابی کمر مریض نقلی سچادن تپش کنجی سورج بیمار ضروری صادق کازب جان جوٹا اور حرارت سٹوڈنٹس اب آپ نے اس میں سے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ والی سائٹ پہ لکھنے ہیں اور ان کے جو درست معنی ہیں وہ آپ نے درست مترادف ہیں وہ آپ نے مترادف والی لائن میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹس آج ہم نے الفاظ مترادف کا یہ لیکچر پڑھنا ہے جو کہ صفحہ نمبر 31 اور 32 پہ ہم نے کیا ہے میں امید کرتی ہوں الفاظ مترادف آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے اور اس کی سمجھ آئیے ہوگی اب میرے ساتھ آگے آئیے اب اس کے بعد جو ہم نے کرنی ہے وہ ہماری ہے تفہیم ٹھیک ہے جو کہ نردبان اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 24 25 اور 26 ہے سٹوڈنٹس آپ سب میں ساتھ ویڈیو کو سنتے ہوئے صفحہ نمبر 24 نکالیں جی صفحہ نمبر 24 پہ 25 پہ اور 26 پہ سب سے پہلے آپ دن تاریخ ڈیٹن ڈیٹ کریں اور آئیے دیکھتے ہیں ہماری تفہیم کیا ہے سٹوڈنٹس یہاں پر ہماری تفہیم ہے صفید بتخ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے تفہیم کیا ہوتی ہے ایک عبارت آپ کو دی جاتی ہے اس عبارت سے متعلق سوال دی جاتے ہیں جن سوالوں کے جواب آپ نے اس عبارت میں سے نکال کر یا آپ نے اس عبارت کو جو پڑھا ہوتا ہے اس عبارت کو سمجھ کر آپ نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں آئیے میں آپ کو یہ عبارت پڑھا دیتی ہوں سٹوڈنٹس آپ سب صفہ نمبر چوبیس اپنے آگے نکال کے رکھیں امید کرتی ہوں آپ نے نکالا بھی ہوگا سٹوڈنٹس یہاں پہ ہے ایک چھوٹے سے طلاب میں ایک بتخ تھی اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا سفید بتخ کو اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا اور وہ غرور سے اپنی گردن اکڑا کر تیرتی پھرتی ایک روز ایک بچی جس کا نام فرہ تھا طلاب پر آئی وہ اپنے ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی اور بہت لادلی بھی فرہ کو وہ سفید بتخ بہت پسند آئی اس نے وہ سفید بتخ خریدنے کی ضد کی اس نے طلاب میں جب بتخ دیکھی تو اپنے ماما پاپا سے اس بتخ کو خریدنے کی ضد کی چنانچہ اس کے ماں باپ وہ بتخ اس کے لئے خرید کر لے گئے چند دن تک تو فرہ اس سفید بتخ کے ساتھ کھیلتی رہی پھر اس کے ابو اس کے لئے ایک خوبصورت ایرانی بلی کا بچہ لیں آئے بس پھر کیا تھا فرہ کا سارا دھیان بلی کے بچے کی طرف چلا گیا اور سفید بتخ بچاری سارا دینی در ادھر کھیلی پھرتی رہتی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ہی دن میں اس کی سفید رنگت بھی ویسی نہ رہی یوں اسے اپنے غرور کی سزا ملی سٹوڈنٹس یعنی اس میں بتخ جو ہے اپنے سفید رنگ کے اوپر بہت غرور کرتی تھی ایک دن ایک بچی فرہ نام کی ایک بچی آئی اس کو وہ بتخ پسند آئی اور وہ لے گئی اور اس کے بعد کچھ دن اس نے اس سے کھیلا اور اس کے گھر میں ایک اور اس کے ابو جو ہیں بلی کا بچہ ہے رانی بلی کا بچہ لے ہے اس کے بعد اس کی توجہ ادھر سے ہٹ کے ادھر لگ گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ بتخ کو جو اپنے اوپر غرور تھا وہ یعنی کہ ہر ٹائم ہی اس کی توجہ ابودر نہیں تھی بتخ کو اپنے جو سفید رنگت پر بہت زیادہ غرور تھا وہ اس کا ختم ہو گیا چیک ہے اور اس کو اپنے غرور کی سزا ملی کہ صرف وہ ہی خوبصورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اور بھی بہت چیزیں بنائی ہیں سٹوڈنٹس اب صفحہ نمبر پچیس پر دیکھئے حصہ علیف ہے کہانی کو غور سے پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی شکل میں لکھی امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سوا کہانی تو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی اور آپ سب بھی ظاہر ہے لیکچر کے ساتھ یہ کہانی دیکھیں گے سٹوڈنٹس کہانی کو غور سے پڑھ کر سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں پہلا سوال ہے طلاب میں رہنے والی بتخ کیسی تھی اب آپ لوگوں نے اس میں سے بتانا ہے کیسی تھی کون بتائے گا اس کے جواب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں باقی آپ خود کیجئے کا طلاب میں رہنے والی بتخ دودھ جیسی سفید اور خوبصورت تھی اسی طرح آگے اگلا سوال ہے بتخ غرور کیوں کرتی تھی آپ نے بتانا ہے فرا کے کتنے بہن بھی یہ سارے سوالوں کے جواب اور اس کے بعد آخری سوال عبارت کا مناسب انوان لکھی ہے یہ سارے چھ سوال ہیں جو آپ نے ان کے جواب یہاں پر لکھنے ہیں اس کے بعد حساب ایک ہی طرف دیکھیں پیراگراف سے صفت مصوف تلاش کر کے لکھئے سٹوڈنٹس آپ نے اس پیراگراف میں سٹوڈنٹس آپ نے اس پیراگراف میں یہ جو سوال جواب کیے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے اس پیراگراف میں صفت اور مصوف تلاش کر کے لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ حساب ایک آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کو سوال جواب اوپر بتائے گئے تھے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائے اس کے بعد حساب ایک میں پیراگراف سے صرف محصوف تلاش کرنے ہیں اور یہ آپ جب پیراگراف کہانی پڑھیں گے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے صفت کیا ہے اور محصوف کیا آپ کو پتا ہے نا آپ نے صفت محصوف کیے ہوئے ہیں پہلے اب آئیے صفحہ نمبر 26 پر سٹوڈنٹس حصہ جیم کی طرف دیکھئے حصہ جیم ہے دیئے گئے الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھی اب یہاں پر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے انگلیش میں ان کے معنی لکھنی ہے جیسا کہ نمبر ایک ہے بتک بتانا ہے بتک کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں طلاب غرور زد رنگ سزا آپ نے اس کے انگلیش میں یہاں پر مطلب لکھنے ہیں معنی لکھنے ہیں سٹوڈنٹس آج کے لیکچر تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ نے الفاظ مترادف کے بعد تفہیم صفحہ نمبر 24 پچیس 26 پر کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے تفہیم میرے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 25 کے اوپر اس کے سوال جو آپ اور صفحہ نمبر 26 کے اوپر دیئے کہ الفاظ کا انگریزی ترجمہ یعنی ان کے معنی لکھنے ہیں اور یہ حصہ دال آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہاں تک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ